پانچوہ واقعہ مسلم احمد اور امام بہقی کی شعب الایمان میں یہ حدیث وارد ہے امہ حانی کی روایت سے رضی اللہ عنہ یہ پیغمبر اللہ علیہ السلام کی چچا ذات بہن ہے ابو طالب کی بیٹی نبی اللہ علیہ السلام اس کے پاس گئے بوڑی ہو چکی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر سے ارد کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام انی قد ضعفت و قبرتو کہ میں بوڑی ہو چکی ہوں امہ رسیدہ ہو چکی ہوں فعلمنی مجھے کچھ سکھا دیجئے کچھ علم دے دیجئے اعملہو وانا جالس ہے تم جو بیٹھے بیٹھے کرلوں جس کے لئے زیادہ تحرق نہ ہو زیادہ محنت نہ ہو بیٹھے بیٹھے وہ کام کرلوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں امہ حانی میں تمہیں چار باتیں دیتا ہوں نمبر ایک قولی سبحان اللہ میعت مرہ اور ایک حدیث کے الفاظیں سبح اللہ میعت تصمیح کہ سو بار سبحان اللہ کہو سو بار سبحان اللہ کہو فَإِنَّهَا تَعْدِلُ مِعَتَ رَقَبَ تُعْتِقِينَهَا فِي سُبِیدِ اللَّهِ مِن بَلَدِ اسْمَاعِيل اگر سو بار سبحان اللہ کہو گی تمہارا یہ عمل اتنا بڑا ہوگا گویا تم نے اسمعید کی اولاد میں سے سو غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا اتنا اللہ عجر دے گا اتنا اللہ عجر دے گا کہ سو دفع سبحان اللہ کہو سو غلاموں کو آزاد کرنے کا عجر ملے گا اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اللہ کے نبی اسمعید کی اولاد میں سے ہوگا جبکہ ایک شخص اگر کسی ایک عام غلام کو خرید کر آزاد کر دے تو پیغمبر اللہ اسلام کا فرمان ہے کہ اعتقاللہ اعتقاللہ بیکل عزم منہ کل عزم منہ من النار اللہ تعالی اس غلام کے ہر عزم کے بدلے اس شخص کے ہر عزم کو جہنم سے آزاد کر دے گا اور یہاں تو سو غلاموں کے آزاد کرنے کا عجر ہے اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اولاد اسمعیل علیہ السلام سے ہے پھر فرمایا کہ وحمد اللہ میعت تحمید امہانی پھر سو دفع الحمدللہ پر ڈالو الحمدللہ کہہ ڈالو اس کا عجر کیا ہے اس کا عجر یہ ہے کہ انہا تعدلو میعت فرس ویا تم نے سو گھوڑے خریدے تحمیلین علیہ فی سبید اللہ ہر گھوڑے پر کسی مجاہد فی سبید اللہ کو تیار کر کے بٹھایا اور اس کو میدان جہاد میں روانہ کر دیا یکے بعد دیگرے سو گھوڑے تم نے خرید کر سو مجاہدین کو تیار کر کے ان گھوڑوں کی پشتوں پر بٹھا کر جہاد کے میدان میں روانہ کر دیا اللہ تعالیٰ سو بار کے الحمدللہ کہ تمہیں اتنا عجر اتا فرمائے گا اس کے بعد دھلے لیمی آدھا تحلیلہ امہانی سو دفعہ لا الہ ادلاللہ کہو اس کا عجر کیا ہے گوڑا تم نے سو اونٹ جو ہیں جن کے لگامیں تیار ہیں اور جن کے کچاوے کسے ہوئے ہیں اور پوری طرح تیار کر کے تم نے ان کو اللہ کی راہ میں خرج کر دیا غریبوں میں بانٹ دیا اللہ اتنا عجر دے گا اور پھر سو دفعہ اللہ اکبر کہو تمہاری یہ نیکی زمین و آسمان کے دمیان جو بھی فاصلہ ہے اس کو عجر سے اور عددہ کے فضل سے بھر دے گی اگر سو دفعہ اللہ اکبر کہو گی یہ بھی حدیث ان چاروں کلمات کی عظمت اور ان چاروں کلمات کے ثواب کا ذکر کرتی ہے ثواب بہت بڑا ہے جس سے بعض لوگوں کو شاید شک گدرتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہ ہو نہیں یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور بہت سے علماء نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے اور حدیث حسن جو ہے وہ مقبولہ حدیث میں شمار ہوتی ہے چند واقعات میں نے ان واقعات میں سے لیے ہیں جن میں ان کلمات کا عجر مذکور ہے اور ثواب مذکور ہے اب تک کی بات سے یہ ثابت ہوا کہ چاروں کلمات اللہ کے پیارے پیغمبر سے ثابت ہیں یہ چاروں کلمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلم کے فرمان کے مطابق انتہائی افضل ہیں ایک اور حدیث یاد آگئی مسلم کے حوالے سے محدث امت ابو حریرہ رضی عنہ اس کے راوی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا لان اقولا سبحان اللہ بلحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر احبو علیہ ممہ طلعت علیہ الشمس اگر میں ایک بار سبحان اللہ بلحمدللہ بلا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ دوں تو ایک بار یہ سب کہہ دینا اور پڑھ دینا مجھے زیادہ محبوب ہے ہر اس چیز سے جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی ہے جہاں جہاں تک سورج جاتا ہے سورج کی طبش جاتی ہے اور سورج کی دھوپ جاتی ہے اس اس چیز سے مجھے یہ چاروں کلمات ایک بار پڑھنا افضل ہے صحیح مسلم کی حوالے سے یہ حدیث ہے بڑے بابرکت یہ کلمات ہیں بڑے مبارک یہ کلمات ہیں واقعات بھی آپ نے سن لیے بعض جن میں ان کلمات کی فضیرز کا ذکر ہے تو یہ فضائل کا باب تھا اب آئیے توحید کی طرف میں نے ارض کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ذکر ہر دعا خزانہ توحید ہے میری ایک بات یاد رکھو ان چاروں کلمات کا عجر اس وقت تک مرتب نہیں ہوگا جب تک آپ کو ان کا معنی معلوم نہ ہو اور جب تک آپ کا عقیدہ اور منحج ان کلمات کے مطابق نہ ہو اگر آپ زبانی کلمات کو رٹ لیں سمجھے بغیر سوچے بغیر اور اس کے منحج اور دعوت کو معلوم کیے بغیر تو ان کلمات کا کوئی فائدہ نہیں معرفت اصل اساس ہے ذکر کی اور ذکر کی فضیلت کی ایک شخص جانتے ہیں کہ سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ کا معنی کیا ہے اور سبحان اللہ میں کیا توحید کا خزانہ ہے اسے اس کا کیا عجر ملے گا سواب بہت بڑا ہے لیکن کب ملے گا جب سبحان اللہ کا علم ہو یہ کلمہ یاد ہو اس کا معنی معلوم ہو اور جو اس کا معنی ہے وہ معنی اس کے دل میں لکھ دیا جائے اور اس کے عمل کا اور منحج کا حصہ بن جائے اور اس کی عقیدے کا حصہ بن جائے اور پوری زندگی منحج سبحان اللہ پر قائم رہے کوئی معمولی عجر نہیں ہے نبی رسول اللہ کے ایک اور حدیث ذہن میں آگئی ابو مالک اشرے کی روایس ہے مسلم میں یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ نے اشارت رمایا سبحان اللہ نصف المیزان بلحمدللہ تملاہو کہ سبحان اللہ جو ہے وہ اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گا اور الحمدللہ جو ہے اللہ کے پورے میزان کو بھر دے گا یعنی سبحان اللہ بلحمدللہ یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ بہندہ بندہ ان کو پڑھے تو اللہ کے پورے میزان کو بھر دیں گے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے وہ بے